بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جسے چاہو اپنا بنا لو صرف ایک لفظ پڑھ کر پھونک دو کچھ کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں بس تصور میں پھونک مار دیں اور اپنی ہر بات منوائیں جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا بے چینی لگا دینے والا عمل ہے یہ آپ جسے دیکھیں گے وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا صرف دو منٹ کا بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے یہ جس کو چاہیں ہمیشہ کے لیے اپنا دیوانہ بنا لیں جو شخص بات کرنا پسند نہیں کرتا اور آپ کی بات نہیں مانتا اب وہ شخص ایک منٹ بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکے گا یہ عمل سات سمندر پار بھی اثر کرے گا کچھ کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں وظیفہ کرنے سے پہلے سوچ لینا کیونکہ بعد میں محبوب سے جان چھڑوانا مشکل ہو جائے گا آپ کا محبوب ساری زندگی آپ کی محبت میں گرفتار رہے گا ہر کوئی آپ کی بات مانے گا اور آپ کی عزت کرے گا بس پھوک مار دیں تو وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا اس عمل سے دولت بھی ملے گی عزت وقار بھی نصیب ہوگا اور معاشرے میں آپ کا ایک مقام ہوگا آج جو لوگ آپ کو دیکھ کر مو پھیر لیتے ہیں بعد میں وہ اٹھ اٹھ کر آپ کو سلام کریں گے ہر دوسرے انسان سے جیسا آپ چاہیں اس سے ویسا ہی کروائیں جھگڑے لو شہر کے لیے یا پھر بیوی جھگڑا کرتی ہو ماں باپ کے لیے بہت نایاب توفہ ہے یہ عمل یہ عمل کرنے سے آپ جو بعد مو سے نکالو گے اور جو مانگو گے فوراں ملے گا ناظرین آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں آپ نے کسی بھی نماز کے بعد سات سو چھاسیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے جس کو آپ اپنانا چاہتے ہو یا پھر کسی کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو شہر کی سسران والوں کی یا پھر اولاد کی یا پھر معاشرے میں عزت و وقار چاہتے ہو یعنی ہر جائز مقاصد کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں بس پھر سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد تصور میں پھوک مار دیں جس کو آپ اپنانا چاہتے ہیں یہ عمل مبارک گیارہ دن تک جاری رکھیں انشاءاللہ آپ جس کی بھی محبت پانا چاہتے ہیں وہ آپ کی محبت میں دیوانہ ہو کر آپ کے پاس آ جائے گا ہر کسی کی جائز محبت پانے کے لیے آپ ہی عمل مبارک کر سکتے ہیں آپ یہ عمل مبارک کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں مگر گیارہ دنوں میں کوئی ناغہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نفرت کرنے والے آپ پر مہربان ہو جائیں گے محبت، عزت، وقار مقام، نوکری میں کامیابی اور ترقی کے لیے اس عمل مبارک کو بہت پاورفل پایا گیا ہے بہت ہی مجرب عمل ہے ضرور کیجئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ خیر